اسلام علیکم جیس سارا ناکہ سلام قبول کیجئے عمران خان اپنی سیاسی زندگی کا سب سے بڑا جوا کھیلنے جا رہے ہیں اور یہ جوا یا تو پاکستان کی کائے پلٹ دے گا یا عمران خان کی سیاسی بسات جو ہے مولو پیٹ دے گا یہ بڑا ایک خطرناک جوا ہے خطرناک سٹیپ ہے جو عمران خان لینے جا رہے ہیں یہ سٹیپ کیا ہے آج میں آپ سے اس پر بات کروں گا پہلے لیکن یہ آپ سمجھ لیں کہ شباز گل کے حوالے سے پوری پی ٹی آئی میں ایک بیچانی تھی اور پی ٹی آئی کا جو ڈائی ہارڈ ورکر تھے وہ یہ ڈیمانڈ کرتے تھے کہ اس وقت شباز گل کو تنہا نہ چھوڑا جائیں جبکہ جو پی ٹی آئی کی قیادت تھی ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں یہ چکے بڑا حساس معاملہ ہے اس میں پاکستان کے ادارے انوالو ہیں ہمیں ایسی کوئی چیز نہیں کرنی کہ ہم اداروں کے سامنے کھڑے ہو جائیں لیکن اب عمران خان نے کیا اسٹیپ لیا ہے اور انہوں نے کیا اپنی سیاسی کمت عملی تیہ کی ہے اس پہ میں بات کروں گا پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا عمران خان جب یہ شباز گل والا واقعہ ہوا تو اس کے بعد آپ کو یاد ہو گئے اس سے پہلے عمران خان بارہا یہ بات کہہ چکے تھے کہ پاک فوج پاکستان کے لیے ان سے بھی بڑھ کے ضروری ہے اور انہوں نے کبھی بھی پاک فوج کے حوالے سے کوئی خیرزی میں دارا بات نہیں کہی تھی جب شباز گل کا یہ ایشو سامنے آیا تو اس کے بعد بھی عمران خان کا رویہ اور جو سٹیٹمنٹس تھے وہ کہیں پہ بھی شباز گل کو سپورٹ کرتے ہوئے نظر نہیں آتے تھے انہوں نے بارہا یہ بات کہی کہ شباز گل کو یہ بات نہیں کہنی چاہیے لیکن آج جو وفاقی حکومت ہے اور وفاقی حکومت میں بیٹھے ہوئے گھوس بیٹھیے جو ہیں یہ مسلم لیگ نون کے جو لیڈرشپ ہے جو پریکٹیکلی پاکستانی سیاست میں عمران خان سے مار کھا چکے ہیں کھا کے تیرہ جماعتیں ایک جانب کٹھی ہو گئی اور ایک عمران اکیلہ ایک جانب ان کے سامنے کھڑا تھا جو اس بات کی علامت تھا کہ یہ تیرہ جماعتیں مل کے عمران خان کو نہیں ہرا سکی ان کے پاس ایک خا تھا وہ موقع آگیا کہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے پی ٹی آئی کے ایک لیڈر نے شباز گل نے جو بات کی اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ نے اس بات کا بہت شدید برا مانا اور شباز گل کو جس طرح گرفتار کیا گیا اس کی ویڈیو فوٹیج بھی سب کے سامنے اس کے بعد شباز گل کے اوپر بے انتہا تشدد کیا گیا اور اس تشدد کی تصویریں موجود ہیں جس کے بعد انہیں ہسپیٹل لائے گیا اور توقع یہ تھی کہ جو ان پر تشدد ہوا ہے وہ میڈیکل رپورٹ میں آئے گا لیکن میڈیکل رپورٹ پنجاب کے ڈاکٹرز ہونے کے باوجود ان پر وفاقی حکومت کا اثر اتنا تھا کہ چار رکنی بورڈ کو چھے رکنی بورڈ میں تبدیل کیا گیا اور اس رکنی بورڈ نے کلیرلی یہ کہہ دیا کہ شباز گل پہ تشدد نہیں ہوا جو پی ٹی آئی کے لیے باہرحال ایک دھچکے کا صدمے کا باعث بنی وہ توکوں نہیں رکھ رہے تھے کہ اس پیمانے کے اوپر جا کے جھوٹ بولا جا سکتا ہے اب صورتحال یہ کہ عمران خان نے اپنی زندگی کا جو سب سے بڑا جوا کھیل ہے وہ یہ کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے سامنے مکمل طور پر کھڑا ہونے کا فیصلہ کر دیا ہے اور اس کا آغاز ہفتے سے عمران خان کرنے جا رہے ہیں وہ ریلی کی قیادت کریں گے شباز گل کی رہائی کے لیے اور اب پی ٹی آئی کا بیانیہ جو ہے وہ اگریسیو ہو جائے گا اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے اور اگر پی ٹی آئی کا بیانیہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے اگریسیو ہوتا ہے تو دیفنیٹلی یہ خوشی کی خبر ہوگی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے لیے کہ جو وہ چاہ رہے تھے وہ سامنے آ گیا اور عمران خان جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کھڑے ہو گئے حالانکہ پی ٹی آئی کی قیادت میں اسد عمر اور خٹک صاحب پرویز خٹک صاحب اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں تھے یہ جاتے رہے ہیں وہاں اسٹیبلشمنٹ سے گفت و شنید ہوتی رہی ہے اور یہ دو افراد کوشش کرتے رہے کہ کوئی درمیانی رستہ نکل آئے لیکن جب پی ٹی آئی اس بات یقینی ہو گیا کہ یہ درمیانی رستہ نہیں نکل سکتا اور شہباز گل کے حوالے سے وفاقی حکومت شہباز شریف کی جو حکومت ہے وہ تیہ کر چکی ہے کٹکتلی حکومت کہ وہ شہباز گل کو نشان عبرت بنائیں گے اسی لئے ان کی ایسی ویڈیو سامنے لائے گئیں جس میں وہ روتے پیٹتے چیختے چلاتے نظر آ رہے ہیں تو اس کے بعد پی ٹی آئی نے اپنا بیانیتی چینج کیا ہے اور اب عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کھڑے ہو کے نظر آئیں گے وہ جو چیزیں دبے لفظوں میں بات کرتے تھے اب اوپن لی کہتے نظر آئیں گے جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا براہ راست اسٹیبلشمنٹ سے کلیش ہوگا اب یہ کلیش ریزرٹ لاتا ہے عمران خان اگر اسٹیبلشمنٹ کو بیک فوڈ پہ لے جانے میں کامیاب ہو گئے تو شاید یہ ریجیم چینج کا جو فارمول ہے جس کے تحت شباہ شیف کو یہ یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ انیس سو تئیس کے بعد کے الیکشن میں بھی مسلم لیگ نون ہی سامنے آئے گی اور این موقع پہ نواز شیف کی انٹری ہوگی انہیں مسیحہ کے طور پہ پاکستان نہ جائے گا شباہ شیف پیچھے چلے جائیں گے اور مریم اور نواز شیف کی آزت سنبھال لیں گے اور الیکشن کے اندر ان کو اکثریت دلا دی جائے گی یہ بظاہر ایک منصوبہ ہے اور عمران خان اب چونکہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور یہ سٹیٹس کو کی پجاری جو سیاسی جماعتیں ہیں جس میں شرمناک کردار پیپرس پارٹی کا ہے جس کی بنیادوں میں زرفکار علی بھٹو شہید اور مطرمہ بے نظیر بھٹو شہید کا خون ہے آج وہ شباہ شریف اسٹیبلشمنٹ کے بھوٹ چاٹ رہے ہیں اور پیپرس پارٹی شباہ شریف اور نواز شریف کے بھوٹ چاٹ رہے ہیں اور بے نظیر بھٹو اور زرفکار علی بھٹو کے خون کے ساتھ مزاگ کر رہے ہیں یہ صورت آرہ ہے لیکن آئندہ آنے والے دنوں میں آپ عمران خان اور پی ٹی آئی کو دیکھیں گے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف سٹیٹ فارورڈ بیانات اور سٹیٹ فارورڈ لہجے اور روئیے کے سامنے آئیں گے انٹرنیشنل فورم پہ بھی بات اٹھائی جائے گی انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کو بھی درخواست دے دی گئی ہے وہ بھی اس پہ ری ایکٹ کر رہی ہے اور بھی دارے ری ایکٹ کریں گے اور یہ ایشو اب پاکستان کی سیاسی جہد جو ہے جو منزل ہے اسے تیہ کرے گا پھر بات ہوگی اپنا خیال رکھے گا السلام علیکم